حجرہ شام کی میں معروف ٹی وی اینکر ایم پی اے سیدہ جگنو موسن کرمانی نے شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر دیپالپور، تبریز صادق مری، اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اور ہزاروں شہری موجود تھے سیدہ جگنو موسن اور تبریز صادق مری نے ایرو کریا کے پودے لگائے پودے بوائز کالج کے سامنے نہر کنارے لگائے گئے اس موقع پر سکول کے بچوں نے ملی لگموں کے ساتھ ٹیبلو پیش کیے اس موقع پر سیدہ جگنو موسن کرمانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ درخت کسی بھی ملک کا قابل قدر اور قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں محولیاتی لوگی کے خاتمے کے لیے شجرکاری مہم میں ہر مکتبہ فکر کے افراد کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی درخت پیدا نہیں کیا جو اکسیجن خارج اور کاربن ڈائی آگ سائیڈ جذب نہ کرتا ہو اس لیے ہے کہ قسم کے پودوں کی بجائے مختلف اقسام کے پودے لگائے جائیں کیمروین ٹیم کے ساتھ رائے صدی آمد 62 نیوز شیرگر ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں